موسیقی السلام علیکم ویلکم بیک تی نیو ڈالک کیسے ہیں آپ سب اور میں ہی ہوتی آپ لوگ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر دن کی شروعات ہو چکی تھی اور آج ماشاء اللہ سے میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ نہ گرمی جو ہے اب ہلکی ہلکی سی کم ہونے سٹارٹ ہو چکی ہے اور بس اب یہی ہے کہ سب کو اپنے سردیوں کے کپڑے نکالنے ہوں گے اور پھر سویٹرز نکالنے ہوں گے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جو لون کی کپڑے ہوتے ہیں یا کارٹن کی کپڑے ہوتے ہیں پھر ہم ان کو سٹور کر کے رکھ دیتے ہیں نیکسٹے کے لیے ہے یہاں پہ دن کی شروعات ہو چکی تھی یہاں پہ میں نے جلی جلی سے آٹا گوندہ کیونکہ یہ ویکنڈ کا دن تھا اور جو ہے اب ہمارا ناشتہ نا مورننگ مورننگ ہی ہو جاتا ہے کیونکہ ہماری روٹین جو ہے یہ ہے کہ اب ہم نا سات آٹھ بجے اڑ جاتے ہیں کیونکہ سارا اڑ جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ نا روٹین چلتی ہے اور بس یہاں پہ اس کے ڈریس میں نے چینج کی تھی اس کو شاور دلائی تھی اس کے بعد اب مجھے بیڈنگ کرنی تھی اور بس یہاں پہ میں جلی جلی سے نا کیونکہ چاہے صبح ہو ایک تو صبح کو کرتی ہوں اور ایک رات کو سنے سے پہلے کرتی ہوں کیونکہ بیٹ کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے تو ہے یہاں میں ہمارا ہو چکا تھا اور یہ میرا نیا بلینکٹ ہے جو میں نے لیا ہے تو بہت ہی اچھا اور سوفٹ سوفٹ سا ہے اچھا مجھے کمفرٹ سے زیادہ بلینکٹس یوز کرنے میں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے ہماری جو فیملی ہے امی پاپا کو کمفرٹ بہت زیادہ پسند ہے مجھے بلینکٹ میں ہی ملتا ہے اور مجھے بہت اچھے لگتا ہے ہماری پاس کمفرٹس تھے لیکن میں نے کہا نہیں میں بلینکٹ لوں گی اور بلینکٹ لیا خیر یہاں پہ بھی ناشتے کی تیاری ہوتی ہے اور ناشتے میں میں نے جو پائے بنائے تھے اچھا ناشتے میں نا ہزبنڈ کہتے ہیں جب پائے ہو تو پھر کچھ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو پائے رکھی ہوئے تھے اس کے بعد میں نے اس کو ڈیپروسٹ کیا اس کے بعد پھر میں نے پہہٹا بنایا اور پہہٹا میں نے ہزبنڈ کا پراتھا کر کے بناتی ہوں کیونکہ ہزبنڈ جائے نا کہتے ہیں ایک ہی کھاؤں گا اور وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو اس لیے میں زیادہ ان کا بڑا ہے ڈالتی ہوں دوسرے والی چھوڑے پر میں نے چائے چڑھا دی تھی کیونکہ چائے کھانے کے ساتھ مست ہوتی اور جن کو چائے کی عادت ہوتی ہے تو وہ جان سکتے کہ کچھ لوگ کھانے سے پہلے کھاتے پیتے ہیں سوری چائے اور کچھ لوگ کھانے کے بعد اچھا ہزبنڈ کو کھانے کے ساتھ کی عادت ہے اور امی کو کھانے کے بعد کی عادت ہے تو بہت زیادہ ہر ایک سب کی عادت ہے اور بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے ایک دوسرے سے تو خیر یہاں پر پرہارٹی کی تیاریاں ہونی تھی اور جہاں ناشتہ ہو رہا تھا سائرہ کو میں نے ناشتہ کرا دیا تھا اور بس اب ہزبنڈ کو دے رہی تھی اور پس اس کے بعد اپنا ڈالوں گی اچھا میں نے نا اس دن تو پائے ہلکے ہلکے سے کھائے دے لیکن آج ہزبنڈ بھی بول رہے تھے مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہاری ہو پائے ہو یا کوئی بھی خورمہ ہو پیڈیانی ہو نا تو وہ دوسرے دن بہت مزے کی لگتی ہے اور آج کے دن ہزبنڈ نے کہا کہ بہت ہی مزے کی لگ رہی تھی خیر ساتھ ساتھ یہ بھی چل رہا تھا اور مشین بھی لگائی بھی تھی کیونکہ کافی بیٹ کورس نہ جمع ہو چکے تھے تو میں نے کہا ان کو تھوڑی دیکھ کے لیے بھگو دیتی ہوں اس کے بعد پھر چلاؤں گی تو آج بیٹ کورس والا ڈالے تھا تو بیٹ کورس بھی دھول رہی تھی ساتھ ساتھ خیر تو یہاں پہ ہزبنڈ کا پراتا ہو چکا تھا اور ساتھ ساتھ بہت سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ نے بہت زیادہ کنپیوز ہو جاتے ہیں تو خیر لیکن یہ تھا کہ کام اپنے جو ہے آج کل جو ہے وقت پہ ہو جا رہے ہیں کیونکہ جتنی جلدی آپ اٹھتے ہیں نہ اٹھتے جلدی آپ کی کام ہوتے ہیں اور پھر جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ وقت میں بہت زیادہ برکت آجاتی ہے اور آپ کا تائم بہت زیادہ سیف ہو جاتا ہے آپ کے کام نہ بہت زیادہ جلدی جلدی ہونے لگتا ہے اچھا جتنی جلدی آپ اٹھتے ہیں اس دن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آج کا دن بہت زیادہ لمبا ہے اور بہت بڑا ہے لیکن ایسا رہی ہوتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنی جلدی آپ اٹھتے ہیں آپ کی کام سارے ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ابھی تو سارے کام ہو چکے ہیں کچھ کرنے کو ہی نہیں ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہی ہے کہ بس برکت ہو جاتی ہے اور آپ کی سائے کام ہو جاتے ہیں وقت پر خیر یہ ناشتاک تو ہمارا ہو چکا تھا بس یہ ہے شام شام کا ٹائم آج میں نے سوچا تھا کیونکہ میرا کئی دن سے مجھے بہت زیادہ کریمنگ ہو رہی تھی اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ گرمیاں بھی ہیں تو گرمیوں میں دہی سے زیادہ بہتر چیز کوئی ہو نہیں سکتی تو میں نے سوچا کہ آج دہی بڑے بنا لیتی ہوں اور بیسن کے لیے بناو گئے کیونکہ بیسن آپ کو پتا ہے تھوڑا گرم ہوتا ہے تو لیکن میں نے سوچا کہ آج نا دال کے بناتی ہوں اور یہ ماش کی دال تھی میں نے اسے چار پانچ گھنٹے کے لیے نا سوک کر کے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے نا میں سے بلینڈ کر رہی تھی اور میں نے اس کے اندر کیا کیا ڈالا ہے نمک ڈالا ہے اور زیرہ پورڈر ڈالا تھا تو بس کچھ بھی نہیں ڈالنا اس کے اندر کوئی بھی سپائسز نہیں بس یہ دو چیزیں جائیں گی اور اس کے بعد اس کو اچھی داس ہے یہ جو میں نے وکسر رکھا ہے اس سے آپ نے مکس کرنا ہے لیکن میں نے سپون سے کیا تھا کیونکہ یہ بہت بڑا تھا اور مجھ سے ہینڈل نہیں ہو رہا تھا تو خیائی دوسری طرف میں نے دہی میں شکرڈ آلی تھی نمک ڈال دیا تھا اور جسٹ اس کو مکس کیا تھا اور اس کو چل کرنے کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا جتنا زیادہ دہی آپ کا تھنڈا ہوگا اتنے مزے کے بنیں گے دہی بڑے اور جتنا بیٹر آپ کا جو دال کا ہے نا وہ اچھا فلفی اور سوفٹ ہوگا اتنے بڑے جو ہے نا آپ کے ایک تو فلفی بھی بنیں گے اور سوفٹ بھی بنیں گے آپ جو ہے دال کو جب چاہ پاچ گھنٹے کے لیے رکھتے ہیں نا بھگونے کے لیے تو آپ کو سوڈا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس لیے میں بلکل پینی نہیں ڈالتے لیکن بہت سائی ایسی ریسپیز ہیں دہی بڑے کی جن میں سوڈا ڈالتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جب پانچ گھنٹے کے لیے رکھتے ہیں نا تو فرمنٹیشن ہو جاتی ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی پھر آپ کو سوڈا ڈالنے کی تو اس لیے آوائٹ کیا کریں کیونکہ اگر آپ سوڈا ڈال دیں گے نا تو یہ جب آپ بڑوں کو فرائی کریں گے نا تو تیل بہت جو ہے نا یہ جو بڑے ہوتے ہیں بہت زیادہ آئل ہوتا ہے نا اس کو بہت زیادہ پی لیتے ہیں تو اس لیے آپ کو سوڈا ڈالنا چاہیے تو یہ ایک ٹرک ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں اور یہ ایک اور ٹرک ہے کہ آپ کا اگر بیٹر جائے نا اوپر فلوٹ کرے گا تو اٹس مین کے یہ ریڈی ہے فرائی کرنے کے لیے لیکن اگر آپ کا جو بیٹر ہے وہ سنک ہو جائے تو اٹس مین کے آپ کا جو بیٹر ہے وہ تھوڑا سا پتلا ہے تو اس لیے کوشش کیجئے گا کہ تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو بلینڈ کیجئے گا خیر یہاں پہ میرا تیل جو ہے نا زیادہ ہائی تھا نا زیادہ لو فلیم تھا یہ صرف میڈیم فلیم پہ جائے نا آپ نے فرائی کرنا ہے اچھی طرح سے فرائی کرنا تاکہ یہ اندر سے بھی نہ پک جائے تو یہاں پہ ابھی تھوڑا سا جو ہے جو آئل ہے ہمیارا وہ جو ہے تھوڑا سا گرم نہیں تھا تو اس لیے بہرم ہو چکا تھا بس اب میں سٹیپ بائی سٹیپ اس کو فرائی کرنا سٹارٹ کر رہی تھی اچھا یہ جو تہی پڑے ہیں نا مجھے ایسا رکھتا ہے کہ بہت اچھے اور بہت لائٹ ہوتے ہیں اور یہ پتہ ہے رمضان میں میں نے بنایا تھے اور اب بن رہی ہیں یعنی کہ رمضان میں کب بنے تھے اور اب بن رہے ہیں اور بہت مزے کے ہوتے ہیں اور تھنڈے تھنڈے جب آپ کھائیں نا تو بڑے مزے کے لگتے ہیں سپیشلی آپ کو سمر میں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بیٹر میں نے کتنا اچھا بنایا تھا تو اس لیے یہ کیا ہوا کہ یہ پھول گئے تیل کے اندر اور دیکھئے گا میں آپ کو اس کو لاسٹ پر دکھاؤں گی اس کو کٹ کر کے کہ یہ اندر تک پکے ہوئے اور بہت مزے کے بنتے ہیں اچھا مجھے نا بیسن سے زیادہ دال کے اچھے لگتے ہیں بڑے اور اس لیے پھر لیکن یہ ہوتا ہے کہ کبھی ہم سوچ کر کر کے بناتے رہتے ہیں کبھی یہ بنا لیتے ہیں لیکن کبھی وہ بنا لیتے ہیں اور وہ جو بیسن والے دہی بڑے ہوتے ہیں وہ آپ کو سردیوں میں زیادہ اچھے لگتے ہیں اور سب سے مین چیز جو دہی بڑے کی جان ہے املی کی کٹی ویٹی چٹی ہے اس کی ریسپی میرے یوٹیوب چینل پہ ہے میں نے جو رمضان کی پریپریشن دکھائی تھی اور بتائی تھی تو اس میں میں نے املی کی چٹی کی ریسپی بھی دیوی ہے آپ جا کے یوٹیوب پہ سرچ کر لی جائے گا وہاں پہ آپ کو مل جائے گی اس کی پوری ڈیٹیل ریسپی ہے یہ وہاں آپ کو اور چٹنیوں کی بھی ریسپیز مل جائیں گی وہاں پہ میں نے ایک ساتھ تین چٹنیوں کی ریسپیز بتائی ہوئی ہے وہاں پہ آلو بخاری کی بھی ہے اور کھٹی میٹھی چٹنی ہے اور ہری چٹنی بھی ہے تو یہاں پہ میری چٹنی تیار ہو گئی تھی اور جو ہے بہت مزیکی ہوتی ہے اس میں آپ کو کوئی چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی پس اس میں آپ یہ امدھی کی چٹنی ڈالیں چھٹ مسالہ ڈالیں اور مزیک یہ فرائی ہو چکی تو ہمیں آپ کو اندر سے کٹ کر کے دکھائی تھی یہ دیکھئے گا کہ کتنے مزیکی اور اندر سے پکے ہوئے بھی ہیں بہت مزیکی بنے تھے اور پتہ ہی جب میں نے فرائی کیا ہے تو میں خالی کھا رہی تھی اور اتنے ٹیسٹی تھے یعنی کہ آپ اسے ایزا پکوڑا بھی کھا سکتے ہیں بہت مزیکی تھے اچھا دیکھ لیجئے گا میں نے کتنے ایزی سٹیپس کے ساتھ آپ کو بتایا ہے آئی ہوپ آپ لوگ کو سب سمجھ پہ آگیا ہوگا خیر اب میں نے اس کو سو کر دیا تھا پانی کے اندر اور بس یہ پار جس پانچ منٹس کے لیے رہیں گے اس پانی کے اندر اور اس کے بعد بس دہی میں چلے جائیں گے اور اس کے بعد پھر میں اس کو اسیمبلنگ کر کے آپ کو دکھاؤں گے اچھا اب میں نے ان کو دہی کے اندر ڈال دیا تھا پانچ منٹ بعد پورا پانی نکال کر اچھی تہاں سے اس کے بعد دہی کے اندر ڈالا تھا اور بس اس کو میں مکس ہلکے آپ نے اسے کر رہے تھے کیونکہ یہ جو بڑے ہوتے ہیں بہت سوفٹ ہوتے تو یہ پھٹے کا بھی ٹوٹنے کا بھی ڈر ہوتا تھا اس لیے ایزی طریقے سے آپ جائیں اس کو ہلائیے گا تاکہ اب بڑے آپ کے ٹوٹے نہ اور بس اس کی اب اسیمبلنگ ہوگی یہاں پہ میں نے بس سیٹ کر دیا تھا کلین کر دیا تھا اس کے بعد میں اس کی چٹنی ڈال رہی تھی اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر جو ہے ہری چٹنی بھی ڈال سکتے لیکن اس کے اوپر جو امڈی کی کھٹی میٹی چٹنی ہوتی ہیں اب بہت مزیقی لگتی ہے تو اس لیے میں نے خالی وہی ڈالی تھی اس کے بعد بس میں نے گارنیشنگ کرنا تھا کہہ کہتے ہیں ہر ادھانیے سے اور بس سپرنگل کیا ہے میں نے جو ہے چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ یا دہی بڑا مسالہ ہو آپ کے پاس وہ ڈالیے گا اور بس اوپر سے ایک چٹکی میں نے تھوڑی سی لال مرچی پورڈر ڈالا تھا اس سے بہت مزیقہ لگتا ہے ٹیسٹ تو خیر یہاں پہ میری ریڈی ہو گئی تھی دہی بڑوں کی دہی بڑے اور جو ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کے ریسپی بہت ایزی تھی اور ٹرکس کے ساتھ تھی آئی ہوپ سمجھ میں آگئی ہوگی اور یہیں تک تھا میرا آج کا ولوگ اچھا لگا تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارے خیال رکھئے گا تھانکس پور واشنگ اللہ حافظ سارے خیال رکھئے گا